بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کچن رسپیز گدفارت کے چینل میں خوش آمدید تو آج ہمارے کچن میں بوان رہا ہے جی دیسی مریے کا سالن جو بہت مزددار ہے تو اپنے گیر میں ضرور بنائیں جی سالنس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو جی ناظرین یہ دیکھیں ہم نے دیسی مرگی لے لی ہے اور اس کے سب سے پہلے ہم پیر اتار لیں گے کیونکہ ہم اس کا چمڑہ نہیں اتار رہی ہے وہ بہت مزدد ہوتا ہے اس کو اچھے سے صاف کر لیں گے اور اس کے بعد یہ فلیم آن کر کے اس کو چھوٹے چھوٹے پیریں سب کو جلا دیں گے اور اچھے سے صاف کریں گے یہ اچھے سے میں نے جلا لیا ہے اور اس صحیح اچھے سے صاف ہو گیا اور ہم اس کو کٹ لیں گے تو یہ دیکھیں چکن ہم نے کٹ لیا ہے تو چکن کو ہم نے اچھے سے صاف کر کے کٹ لیا ہے انہیں دو ادت تماتل لی ہیں ایک ادت پیاز لیا ہے جس کو کٹ لیا ہے یہ کچھ مثالیں ہیں جو میں آپ کو آگے چل کرتا ہوں گی تو یہ ہم پریشر کوکر میں بنا رہے ہیں کیونکہ ہر پریشر کوکر کے بغیر بنائیں گے تو یہ جلے گا نہیں جلدی جلدی کلیم کو کر لیتے ہیں آن پھر اس میں آف کپ کوگنگ آئل شامل کر دوں گی اور آئل کو کر لیں گے گرم اب اس میں کٹے ہوئے پیاز شامل کر دوں گی اور ان کو فرائی کر لیں گے پیاز ہمارے ہلکے سے فرائی ہو گیا اب اس میں ون ٹیبل سپون ایدریک لسن کا پیاز شامل کر دیا اور ان کو گولڈن براؤن کر لیں گے پیاز ہمارے گولڈن براؤن ہو جگے اب اس میں تمامٹر شامل کر دوں گی ان کو کر لیں گے میکس اب اس میں مسالہ شامل کر دیں گے ون ٹی سپون میرچ پاوڈر ون ٹی سپون ہلدی پاوڈر ہسپے زائے کا نمک شامل کر دیں گے اور اس کو دو تین منٹ کے لیے بھون لیں گے دو تین منٹ ہو جگے ہم اس کو پون لیا ہے تو ہم اس کو گرائنڈ کر دوں گے اس مسالے کو تو مسالہ ہمارا گرائنڈ ہو چکا ہے تو اب ہم اس کی یہاں چھے سے بنائی کریں گے پون سے دیس منٹ کی ہم اس میں ون ٹیبر سپون سوکھا وادہ نیا شامل کر دوں گے بھاگی اس میں کوئی اور مسالہ نہیں شامل کر رہی کیونکہ دیسی مریضہ سالن کا اپنا ہی ٹیسٹ پور مزدار ہوتا ہے کوئی اور مسالہ میں نہیں ڈالوں گی میں اس میں یہ کٹی وی چکن شامل کروں گی اس کو اچھی سے بھون لیں گے پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ ہو چکے میں نے اس کے اچھے سے بنائی کر لیا اس میں ایک میڈیم سیس کا آلوم کارکی میں ڈال دوں گی اور اس کو بھون لیں گے مزید تین چار منٹ کے لیے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائکیں اور شیئر کر دیں یہ دیکھیں مسالہ کی ہم نے اچھے سے بنائی کر لی ہے میں اس میں دو گلاس پانی ڈال دوں گی تاکہ چکن ہماری گیل جائے تھوڑا سوبر میں نے پانے شامل دی ہے اب اس کو پریشر کوکل لگا لیں گے دیس منٹ کے لیے ہم اس کے سیٹی بجنے کے بعد کاؤنٹ کریں گے یہ دیکھیں جی دیس منٹ ہو چکے ہیں ٹکن ہماری گل چکی ہے ہم بھی اس پانی کو تھوڑا سا اور خوشک کریں گے ہم تھوڑا سا شوربہ چاہیے زیادہ شوربہ اس میں یہ کٹے ہوئے سبس دا نیا شامل کر دوں گی اور اس پہ ایک دو منٹ کے لیے اور پکائیں گے جی ہی لیے ہی لیے تو تیار ہمارا دیسی مرگے کا سالن اس کو ہمڈی شاوٹ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں جی تیار ہمارا مزیدار سالن تو میری اس رسپی کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائے لیجئے گا تو اگر آپ کو آج کی میری یہ رسپی پسند آتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اوکے جی اللہ حافظ ڈیو 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 ڈیو